اسلامباد کشمیر اس میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری عبد المجید کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کشمیر میں پری پول دھاندلی کرنے میں مصروف ہے مارا یہ کلیم ہے ہم دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے ہم جمہوری لوگ ہیں اور ان سے اپنا منڈٹ لے کے پھر انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے راجہ پرویز اشرف نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں کشمیر مہاجرین کا الیکشن پاک فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں چودری عبد المجید کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے غیر ملکی مبسرین کو بھی دعوت دی ہے دونوں رینماؤں نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی تو پیپلز پارٹی بھرپور اتجاج کرے گی کیمرامین جمشید خان کے ساتھ عثمان جعوید ملک 24 نیوز اسلام آباد